بیہار میں اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش میں بھارت کی ریاست بیہار میں اکٹوبر سی نومبر میں ہونے والے آئندہ سمجھ انتقابات میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے بتیس انشستوں پر انتقاب لڑنے کا فاصلہ کیا ہے پارٹی کی سربراہی حیدرباد کے ممبر پارلمنٹ اسد الدین اویسی کر رہی ہیں پارٹی بیہار کے بائیس اسلامے اپنے بتیس امیدوار کھڑے کریں گی فیلحال اس کے پاس ایک امیل اے قمرالہ ہدا ہے جس نے گزشتہ سال ہونے والے انتقابات میں کشنکنچ نشست پر کامیابی حاصل کی صدر امائیم اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ وہ اسمبلی انتقابات میں حکمران انڈیا کے سامنے ایک زبردست چیلنج پیش کرنے کے لیے ہم قیال جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنے پر تیار ہیں نشستوں کے مقابلے ہونے کا امکان ہے ایک ابتدائی ریپورٹ کے مطابق امائیم بلرامپور براری کڑوا امور بسی چوکڑ کیوٹی اسمستی پور بسفی جھانچھر پور بوچھا سہیب گنچ مہوبہ بدھیا رامنگر دھاگا نارکٹیا گنچ پریہار باجو پٹی سے انتقاب لڑنا ہے پھلواری شریف رگونات پور دارونڈا بیرولی ساہیپور کمال کہل گاؤں سمری بختیار پور شاہ پور مغدوم پور امام گنچ وزیر گنچ اور انگباد اور چائن پور وقرہ سے اپنے قسمت آزما سکتی ہے